اچھا جا ہمارے پاس جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ویلیڈیٹی ورسیس ریلیابیلیٹی اچھا جا اب ان میں کیا ہے سین ہم جب دیکھتے ہیں کہ ویلیڈیٹی جو ہے وہ کیا میجر کرتی ہے ویلیڈیٹی دیکھتی ہے کہ ہمارا جو ٹیسٹ ہے وہ کیا اور کس ایکسٹینٹ میں میجر کر رہا ہے وہ اگر ایکچول آئے گی تو ہم اس چیز کو یا اپنے اس پوائنٹ کو اس قلود کو کہیں گے لیکن ریلیابیلیٹی کیا ہے کہ ہم کنسسٹنٹ ہمارے پاس ڈیزرٹ جو ہیں وہ کنسسٹنٹ ہمارے پاس ایک ہی تحاں کیا ہے اس میں کوئی ریلیشن نہیں ہے اگر ہمیں بھونک لگی ہے ہم کوئی ریسپی یوٹس کر رہے ہیں ہم وہ کھانا بہ بار بناتے ہیں تو ہمارے پاس سیم ڈیزرٹ آتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی اس میں کوئی انگریڈینٹ اینکریز ہو جائے یا کم ہو جائے تو ہمارے پاس اس کی اگر سیم ہی ریزرٹ آ رہا کھانے کے ٹیسٹ اچھا ہے اس کی سمیل اور اچھی ہے سینٹ اچھی ہے تو ہم کہہ دیں کہ اس کی ریلیابیلیٹی بھی ایکچلی بہت ہی ویلیٹ ہے بہت ہی اچھی جانبی ہے ہمارے پاس اچھا اب ہم ان کو کیسے میر کریں گے ہمارے پاس چار تذکیہ ایسی ہیں جس میں ہم ویلیٹی اور ریلیابیلیٹی کو میجر کرتے ہیں سب سے پہلے آ جائے گا ہمارے پاس انٹرنل کنسیسٹنسی انٹرنل کنسیسٹنسی جو ہے وہ کیا میر کرتے ہیں وہ دیکھتی ہے کہ آئیٹمز جو ہیں ایک ہی ٹیسٹ میں جو آئیٹمز ہیں ان کے دنیاں میں کیا ڈیفرنس اگزیسٹ کر رہے ہیں پھر سیکنڈ ہمارے پاس آ جائے گی وہ ہے انٹرنلیٹر انٹرنلیٹر جو کنسیسٹنسی آپ کہہ لیں یا ویلیٹی ریلیابیلیٹی کہہ لیں وہ یہ میر کرتی ہے کہ ہمارے پاس جو ملٹیپل انڈیپینڈنڈ ججیز ہوں گے جو کہ سکورنگ کرتے ہیں یہ کسی چیز کو جج کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کی جو ٹیسٹ ہے اس کی ریلیابیلیٹی میں ان کی کمانڈ ہے پھر ہمارے پاس آ جائے گا پیرلل اور آرٹرنیٹ فارمز پیرلل اور آرٹرنیٹ جو فارمز ہیں ہمارے پاس اس کو ہم کی طرح سے ڈیفرنٹ ویز میں یوز کرتے ہیں ایک ہی ٹیسٹ کے لیے اور پھر ہم اس کے ریزلٹ کو میر کرتے ہیں ٹھیک ہمارے پاس آ جائے گا ٹیسٹری ٹیسٹری ٹیسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہمارے پاس جو بھی میرز ہیں ریلیابیلیٹی کی ان کا جو ریزلٹ ہے وہ کس طرح سے ایڈنیسٹر کیا جاتا ہے سیم آئیٹم کے لیے یا سیم ٹیسٹ کے لیے لیکن ہم اس نے انوائرمنٹل ڈیفرنسز کہلیں گے کہ وہ چینج کر دیتے ہیں یا ہم اس میں ایکسٹرنل سیکٹرز ہیں موڈ سنگز اور ٹائمنگ چینج کر دیتے ہیں ہم ان کے ڈیفرنسز کو بار بار ٹیسٹ کروائیں گے ہم ایک تیسٹ harder کروائے جا آپ میں کہہ نو ND کے ٹروں کے ٹیسٹ صبح کروائے ہیں شام کروائے ہیں تم پہن میں کروائیں گے رات میں کرھوائیں گے گرنوں میں کروائیں گے منز کے ہر سیٹویشن MIKE تیسٹ کو کرواتے ہیں پھر ہم ان کی ریزلٹ کا میجر کرتے ہیں ان کی الج İsم ٹیسٹ بos جب اس ہمالے لے کہ اگر کوئی test ہے اس کو reliable بنائیں تو ہم اچھے کے بغےλλά نہیں بنا سکتے ہیں دونوں چیزیں آپ اس نے inter relate کیا اگر اس کی یہ اچھی ہے ریلائیبلیٹی اچھی نہیں ہو جی اور اگر اس کی ریلائیبلیٹی اچھی نہیں ہے تو ہمارے پاس وہ ہمارے پاس بھی ریلائیبل نہیں ہوگا ہمارے پاس جو کنسیسٹنٹ ڈیزولٹ ہیں انہوں نے یہ ظاہر نہیں کرنا ہوتا کہ ہم اس کو میر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں وہ ہم دیکھیں گے کہ جس نے ٹیسٹ بنایا اس نے کس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا کہ اس کی چینجز میں یا اس کے یوزیج میں اگر کچھ چینج آ بھی جائے لیکن ان کی ویلیڈیٹی اور ریلیبیلیٹی مینٹین رہنی چاہیے اچھا جی ہمیں بس آئی ہے کنورجنٹ ویلیڈیٹی کنورجن ویلیڈیٹی جو ہے وہ ہیلپ آٹھ کرتی ہے ہمیں جب ہم کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی کو بنا رہے ہوں اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے دو کسام کے میرمنٹ لیتے ہیں اور اس کو ہم ایک پروپر پروسیڈر کے دور یا ریسرٹ کے دور لے کے چلتے ہیں فور ایزیمپل کے پارٹسپینٹ جو ہیں ہم نے ہم کوئی ابزرویشن کرنی ہے ایک سروے کے دور اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو ٹیٹر کولیکشن ہے اس میں ہمارا جو کنسٹرکٹ ہے ہم نے اینگر ڈپریشن اور موٹیویشن جو بھی ہمارے پاس ٹیس کی پروفرمنس ہوں گی ہم ڈیفرنٹ ٹاک دیں گے ہم اس کو میجر کریں گے تو اس میں ہمارا کنسٹرکٹ ویلیویڈی بھی بہت زیادہ منس کے ہم نے اس کا کس دی میں بنایا یا بنا رہے ہیں یا بنا چکے ہیں اب اس کی ایمپلیمنٹیشن ہم ایکچول انوائرمنٹ میں کریں گے تو ہم نے ان کا ڈپریشن موٹیویشن جو بھی ہم انہیں ٹاک دیں گے ہم اس کو میجر کریں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ ان چیزوں کی ڈپریشن ہے یا کوئی موٹیویشن ہے یا کوئی گھسہ ہے یا کوئی ٹاک پرفومنس میں ایشو ہے یا کمپلیشمنٹ ہے تو ان چیزوں کا آپس میں کتنا سٹرونگ ریلیشن ہے اور ان کی سکورنگ کے سہاں سے ایفیکٹ کر لیا یہ ساتھی کے سارے چیزیں ہمارے پاس آجیں گے کنورجنٹ ویلیوڈیوٹی میں اور اس لیے ہمارے پاس اگر دو غیریا پر ہوں دو آپس کو ہم نے ایک اس کو کنڈیٹ دیور کرتے ہیں لیے پاسک کو کنپلیس کرنے کے لئے بھی ڈیا موٹیویشن ہے جو ٹاک کو سیل پھرنے کے لئے بھی جو ٹائم ہے وہ وہ حملی شغل ہوگا تو ہمارے جو وہ اپس میں چلتے ہیں ایک پوائنٹ تک ایک دوسر کو ہیٹ کرتے ہوئے اب ہم اس کا کنسٹر کیا کریں گے کہ ہم ایک ریسرچ کرتے ہیں جس میں ہم سلیپ کوالیٹی کو میجر کریں گے اب ہم دیکھیں گے کہ سلیپ ویلیڈیٹی جو ہے یا جی لیابیلیٹی ہے کم کی طرح سے ایک پروپر ریسرچ میں لے کے چلتے ہیں ایک سرویہ میں لے کے چلتے ہیں ہم نے ان کا ریلیشنشپ دیکھنا ہے کہ جو فیٹنس لیول ہے ان لوگوں میں جن کی سلیپ اچھی ہے کوالیٹی سلیپ ہے وہ کتنا ایکوڑیٹ ہے ان کی لائف کتنی ایمپیکٹ فول رہتی ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہاتا تو ہم لے کے چلتے ہیں بھئی ایکسرسائز وہ لوگ جو کہ ایکسرسائز کرتے ہیں ان کے سلیپنگ پارٹ جو ہے کوالیٹی او سلیپ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اچھی ہوگی وہ لوگ دو کہ نہ تو وہ کرتے ہیں ان کی کوئی ایسی ایک ایکٹیویٹیز ہیں اور نہ ہی کوئی یوگا یا میڈیٹیشن کو یوز کر رہے ہیں ان کے سلیپ افیکٹ کرے گی کسی نہ کسی پوائنٹ کا فرئیزم پر کسی سیچیشن ایسی ہوگی کہ وہ واک نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی یوگا میڈیٹیشن کے طور سموف کرتے ہیں تینشن کی وجہ سے انہیں ان جیزوں کی عادت نہیں ہیں آپ کے انٹرنل جو سسٹم ہے وہ افیکٹ کر جاتا ہے افیکٹ کرے گا تو آپ کی سلیپ کو ہیٹ کر جاتا ہے آپ کی جو بھی پرفومنس ہوں گی ڈیلی اپٹیویٹی ہوں گی آپ کے جو بھی ڈیلی ایشوز یا آپ کہہ لیں کہ آپ کے ٹاسک ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی ڈیسٹرب ہو جاتی ہیں تو ضروری ہے کولیٹی سلیپ کے لیے کہ آپ اپنے فٹنس لیول کا اپنی منٹیلیٹی کو آپ ریلیکس رکھیں ریلیکس ہوگا تو آپ اپنے روز جو ہوں کو بہت اچھے میں امپروز کر سکتے ہیں آپ پر ورکنگ کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس آ جائے گی دیورجنٹ ویلیٹی ڈیورجنٹ ویلیٹی ڈیورجنٹ ویلیٹی کیا ہوتی ہے ڈیورجن ویلیٹی ہمیں کنسٹریکٹ ویلیٹی کو ہی سٹیبلش کرنے میں ہالکاوٹ کرتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو کنسٹریکٹ ہے اس میں کتنا انٹرسٹ جو ہے وہ لیول ایکزیس کرتا ہے اگر غصہ ہے تو وہ کس لیول پہ ہے وہ کن پوائنٹس پہ آتا ہے وہ کس سیچویشن میں انگریز کر جاتا ہے کس سیچویشن میں کس حالت میں کس لیول پہ وہ کم ہو جاتا ہے تو اس میں ہم ویلیٹی دیکھیں گے ہی لیکن ہم ساتھ میں اگر انگر کی وجہ ہے ہمارے ڈیپریشن جو ہے وہ انگریز کر جاتا ہے تو کیوں کھٹا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں آپ اپنے دوسرے کو ریلیٹ کرتی ہیں تو اس ایک ساری کنسٹرکٹ ویلیٹی انجور ڈیزرٹیشن ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو کنورجنٹ ویلیٹی ہے ہم اس کو پہلے ہی میر کریں ڈیورجنٹ ویلیٹی سے پہلے ہم کنورجنٹ پہ ورکنگ کر چکے ہوں مینز کے ہمارے فٹنس لیبل ہمارے سلیپ یا ہم جب بھی ویریبل یوز کریں ہم اپنے کمانڈ رکھیں اور نیکسٹ موپ کرتا ہے ہم ڈیورجنٹ کو ہیٹ کریں اچھا دیورجن ویلیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے وہ کیوں ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ہمارے اپریشنل جو بھی کنسٹرکٹ ہوتی ہیں ان کو ایکچولی میر کرتی ہے اور اس کی ایک ایک سے زیادہ کنسٹرکٹ جو ہیں وہ بھی ہمیں انٹروڈیوز کروا دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کس طرح سے کیا چیز کس لیبل پر ہٹ کرتی ہے ان کی ہمیں سیچویشنل جو ایفیکٹ ہیں وہ بھی میر میںٹ میں ہمیں مل جائیں گے یا تیورنگ ریسرٹ ہم انہیں میر کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ریلیبل اپریشنل اس کا جو کنسٹرکٹ لے کے چلتے ہیں یہ قریشننگ ہے یا ہمارے پاس جو سروی ہے وہ کس طرح سے ہمارے اینگر کو ایک ہی طریقے سے ہٹ کرتا ہے یا ایک سے زیادہ طریقوں سے ہمارے لیبل کو انکریز کر دیتا ہے اچھا چی تو سٹیپ ہیں ہم پہلے میں دیکھیں گے اسٹیبلش کنورجن فیلیٹی اسٹیبلش ہم اس کو کھٹے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سٹرونگ ریلیشنشپ ہوتا ہے جو کہ اسٹیبلش ہو جائے در بیلڈ اپ ہو جائے گا کس میں ہمارے سکور میں اور ہمارا جو بھی ایک یا ایک سے زیادہ کنسٹرکٹ ہے اس میں پر ایک سٹرونگ ریلیشنشپ ہے ہمارے اینگر کے ساتھ ہمارا سٹرونگ کی ریلیشنشپ ہوگا ہمارے ڈیپریشن کے ساتھ بھی ہم بہت زیادہ غصہ کرتے ہوں یہ ہماری سسائٹی کو ہٹ کرے گا ہمارا اچھا ایپیکٹ نہیں رہتا نہ ہمارے برکیریہ پہ نہ ہمارے گھر میں نہ ہمارے اپنے فرینڈ سرکان پیر کمپنی اچھی نہیں رہتی ہے جب ہماری سوشل جو لائف ہے وہ ایپیکٹ کرے گی تو ہم ڈیپریشن جو ہے اس کو فیز کریں گے تو ہمارا جو اینگر ہے وہ ڈیریکٹ ہٹ کرتا ہے ہمارے ڈیپریشن اچھا جی اب ہم اس کو اسٹیبلش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیپرینڈ ضروری نہیں ہے کہ غصہ جو ہے وہ صرف کام کی وجاتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ پرسنل ایشوز ہو ہو سکتا ہے کچھ سوسائٹل ایشوز ہو ہو سکتا ہے کچھ جنیٹک ایشوز ہو ہو سکتا ہے کہ ہمارے جب منیجمنٹ ایشوز ہو اور وہ نئے ہٹ کریں تو ہمارے جو بھی ابزرویشنل سکورنگ ہوگی ہم نے کمپیئر کریں گے کمپیئر کر کے ہم اپنے سروی کی جو سکورنگ ہوگی اس کو بھی دیکھیں گے اس کو دیکھنے کے بعد ہم ان چیزوں کو ریلیٹ کریں گے اور ایک پیپر فارم میں یا ہمارے پاس ایک کامپلیٹ فارم میں اس کو ریپریزینٹ یا پریزینٹ کرتا ہوگے ہم بتا دیں گے کی جیجے کلوس اس طرح سے ہماری ویلیڈیٹی کو یا ہمارا جو بھی اگزیمینی ہے اس کی لائف کو ہیٹ کرتے ہیں اور ہیٹ کرنے کے بعد ہماری اینگر پہ ہوئے ڈیپریشن کو اپنے جو بھی افیکٹیو بیٹی یا جو بھی اثرات ہیں اس کو اس طرح سے ریلیل کروا دیتے ہیں ہمارے پاس جی اب ہم نے دو چیزوں کو ہمارے پاس ایک سلیپ کوالیٹی اور سلیپ کونٹی سلیپ کوالیٹی کب اچھی ہوگی ہمارے پاس سلیپ کوالیٹی ہمارے پاس کب اچھی ہوگی جب ہمارے پاس ہمارے جو مینٹیلیٹی ہیں ہم ڈیلیکس ہوں گے ایشیوز کو مینیش کرنے کے پاور ہوگی سینس ہوگی لیکن اگر ہمارے پاس کوئی ایسے سینس نہیں ہے ہم اپنے ایشیوز کو ریزولف نہیں کر پاتے ہیں تو ہمیں پاس ملا تو قوالیٹی آف سلیپ ہوگی نہ ہی قوالیٹی آف سلیپ ہوگی کم از کم جو ہے ہمیں سکس ٹو ایٹ اور کی نیند لینی چاہیے لیکن اگر آپ فائف ٹو سکس اور کے بھی نیند لے رہے ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ ویلنڈ ہوت ہے لیکن اگر یہ نیند کم ہو رہی ہے یا سکس ٹو سیون اور سے انکریز کر رہی ہے تو یہ چیزیں ایبنیڈ میڈیٹی کی طرف موف کریں گی جب یہ چیزیں ایپنیڈ میڈیٹی کی طرف موف کریں گے ہم اس میں ڈیفرنٹ گلوز دیکھیں گے اگر ایپنیڈ میڈیٹی کی طرف موف کر رہی ہے تو اوزیاسی ان میں قوالیٹی اور کونٹیٹی دونوں چیزیں ایک لیسے کو ایمپیکٹ کر جاتی ہیں نہ تو اس میں قوالیٹی رہے گی نہ ہی اس میں کونٹیٹی رہے گی اگر دونوں چیزیں ہٹ کر رہے ہیں تو ہر جو دیورڈنٹ کنسٹرکٹ ہے وہ اس کو ہٹ کر رہا ہے مینجمنٹ ایٹا ٹائم یا ٹائم رہتے ہیں ہم اس کو منیج کر لیں اگر ہم اس کو سوپر ٹائم میں منیج نہیں کرتے ہیں تو وہ ہماری قوالیٹی سیف سلک قوالیٹی نہیں اور بھی وہ ساری مارے پاس قوالیٹی ہمارے لائکٹے ہیں ہمارا اچھا رویہ ہمارا اچھا انٹریکشن ہماری اچھے ڈریسیو ہمارا اچھا کھانا ہمارا اچھا دوسرے لوگوں سے ملنا جننا آنا جانا سیسائٹل انٹریکشن اور چیز میں قوالیٹی اور قوانٹی دونوں ہی ایک ساتھ ایفیکٹ ہوں گے قوالیٹی اچھی ہے تو قوانٹیٹی بھی اچھی ہوگی اگر آپ کے دس دوست ہیں تو اگر آپ کے دس دوست ہیں تو ان کی قوالیٹی بھی اچھی ہوگی کوئی سٹینڈر ہوگا یا کچھ ہماری منٹلیٹی کے اکورٹی ہمارے فرینڈز ہوں گے تو ہم نے انہیں اپنی فرینڈلیس میں انکرومت کیا جیسے ہم گروپنگ کر دیتے ہیں ہمارے جو اچھے دوست ہیں ہم ان کے ساتھ ایک گروپ دناتے ہیں دس ہیں بیس ہیں پچاس ہیں سو ہیں جتنے بھی دوستوں اگر ہم بہت سارے لوگوں سے انٹریکٹ ہو رہے ہیں طرح میں ہمارے کا ٹوٹل انٹریکشن ہمارے کی بھی اچھی لیکن ہم نے ان میں سے سو پچاس جو دوست ہیں انہیں ایک گروپ بنا گیا تو اگر اپنی فرینڈلیٹی اچھی ہوگی اپنے 500 کے 500 لوگوں کو ہی اپنے فرینڈلس میں اپنے فرینڈ گروپ میں اگر وہ اچھے نہیں ہوں گے تو آپ ان دس پچاس یا سو لوگوں کو بھی انکلوٹ نہیں کریں گے تو قوالیٹی اور قوانٹیٹی آپ کی ڈیورجنڈ میں ایک دوسرے کو آٹومیٹیکلی ہیٹ کرتی ہے